ہمارے ہاں عزیز مرتے ہیں اور ہم ان کے عصال سواب کے لئے مجلسیں کرتے ہیں اور موت کا کوئی دن معین نہیں ہے سال میں کبھی بھی کسی کی وفات ہو جاتی ہے لیکن ایک چیز کی کوشش کی عموماً ہمارے ہاں جو چہلوں کی مجلس رکھی جاتی ہے بطور خاص یا برسی کی اس میں کچھ خاص باتیں ہیں جن کا لحاظ ہمارے ہاں خواتین کرتی ہیں وہ حساب کرتی ہے کتنے دن پہ چہلوں ہوگا اور کتنے دن پہ برسی ہوگی اس میں پتہ نہیں کن کن چیزوں کی ریایتیں ہوتی ہیں اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے ایک حیثیت کا آپ لحاظ فرمائیں اب سے سب سے پہلے یہ سوچیں کہ آج ہمارے ہاں غم ہوا ہے اب قریب ترین تاریخ وہ تلاش کرو جس میں کسی معصوم کی وفات کی تاریخ ہو تاکہ معصوم کی وفات کے دن ہم اپنے مرنے والے کے عصال سواب کی مجلس کریں معصوم کا تذکرہ ہوگا اور ہمارا مرنے والا وہ بھی شاد ہو جائے گی جسے آپ کہتے ہیں نا وابستگی اہلِ بیت سے کس طرح کی وابستگی ہے کتنی وابستگی ہے کس حد تک وابستگی ہے بارہ امام ہیں نا چاردہ معصومین ہیں نا ان میں سے ایک امام غائب ہیں زندہ ہیں اللہ کے مرضی سے جب اللہ کا حکم ہوگا ظہور فرمائیں گے تیرہ معصومین کی شہادت کی تاریخیں آتی ہیں پھر اس کے علاوہ اور بہت سی شہادت کی تاریخیں آتی ہیں قریب ترین جو شہادت کی تاریخ ہو یا وفات کی تاریخ ہو کسی معصوم کی پہلے اس کی جستجو ہونی چاہیے ٹھیک ہے آپ تو جب بھی مجلس کرتے ہیں تو معصومی کا تذکرہ کرتے ہیں امام حسین ہی کا تذکرہ کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود باقی ائمہ کا حق آپ کی گردن پر ہے یا نہیں ہے تو قریب ترین جو تاریخ کسی امام کی وفات کی ہو اس کا انتخاب کریں اپنے مرنے والے کے عصالِ ثواب کے لئے اس لئے میں نے گزارت